اگر جسم کے کسی بھی حصے پر چاہے ہاتھ پر یا پیر پر ناپاک تیل کی مالش کر لی ہو تو اس جگہ کو صرف تین بار دھو دینا کافی ہے اور اس دھونے میں سابن شامل نہیں ہے بغیر سابن سادے پانی سے ہی تین بار اچھے سو اس کو دھو دیا جائے تو وہ جسم کا حصہ پاک سمجھا جائے گا جہاں پر ناپاک تیل کی دھوکے سے مالش کر لی گئی ہوئے ناپاک تیل مل لیا گیا ہو لیکن اگر اس کے بعد اچھے سے سابن سے نہا لے بہترین طریقے سے تو اس کو تین بار نہانے کی ضرورت نہیں ہے بلکہ ایک ہی بار کے نہانے میں اتنا پانی بہ جاتا ہے بندہ اتنا مل کے نہا لے گا سابن کے ساتھ کہ وہ تین بار کے پانی کے قائم مقام ہو جائے گا تو اس حساب سے اگر وہ اچھے سے سابن سے نہا لے تو بھی پاک ہو جائے گا اب اپنی ویب سائٹ بلوک کے لیے ہوسٹنگ خریدیں قادری ہوسٹنگ ڈاٹ کام سے